ہو رہے ہیں ظاہر کانے کے پیسے کہتے نہیں ہیں لیکن ایک درجن اخبارات میں آدھے سفے کے اشتہارات دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اخبارات میں ذاتی تشیر کے اشتہارات دے رہے ہیں یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ ہے مسٹر چیرمن وزیراعظم کہتے تھے کہ اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی اور ارزانی نہیں لیا تو میں کپڑے بیچوں گا میں وزیراعظم سے کہتا ہوں وزیراعظم صاحب اگر یہ صورتحال رہی تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پائے گی لوگ آ کر خود تمہارے کپڑے روچیں گے آئیمیت کے حکامات کی وجہ سے انہوں نے سبسیڈیز ختم کی ہے آئیمیت کے پاس پاکستان کی آزادی کو گری رکھ دیا آج آئیمیت کے لیے پاکستان کے عوام کو وہ نہ چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے اوپر مہنگائی کا بجلی کا پیٹرول اور ڈیزل کے اس کے بم جو ہیں وہ گرا رہے ہیں میسٹر چیئرمن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہیں وہ اپنے مرات ختم نہیں کر رہی اپنے پروٹیکول کلچر ختم نہیں کر رہی کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر رہی ہے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف ہمارے ججز ہمارے جرنیل ہمارے ایم پی ایس ہمارے ایم این ایس ہمارے سینیٹرز ہمارے حکومتی وزارہ خواہ و سوبوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں بڑے پیمانے پر مفت بیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور سرکاری خزانے سے قوم کے پیسے سے وہ آیاشیاں کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ قوم کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں قوم کے اوپر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں سارا صاحب کی تقریر سنیں مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں تو یہ جو الیٹ طبقہ ہے یہ جو اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ ہے ان کے اوپر بھی بوجھ ڈال رہے ہیں مسٹر چیرمن یہ جو سرکاری کاریاں ہیں حکومت اگر حکومت کے اندر اگر انقلابیت ہے حکومت کے اندر اگر احلاس ہے عوام کے ساتھ تو چھے ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائے لوگ پیدل دفاتے رہے ہیں لوگ سیکلوں کے اوپر دفاتے رہے ہیں اور کوئی جرنیل کوئی جج کوئی پارلیمنٹیرین کوئی وزیر وہ سرکاری گاڑی اور سرکاری پیٹرول کو استعمال نہ کریں مسٹر چیرمن میں اس حکومت سے کہتا ہوں پیڈیم کی حکومت سے کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیا ہیں ٹھیک ہے گزشتہ حکومت نے معاہدے کیا ہیں یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے معیشت کا بین بجا دیا ٹھیک ہے گزشتہ حکومت نے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کو پتا تھا تو آپ نے کیوں حکومت لی کیوں حکومت لی آپ نے آپ کیوں حکومت کے اندر آئے اگر آپ بجلی اور آپ پیٹرول اور آپ ڈیزل اور آپ اس کو سجدہ نہیں کر سکتے آپ پینگائی کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگ رہ لے آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے اس لئے مسٹر چیرمن آپ اس سے کام نہیں چلے گا بہانوں سے کام نہیں چلے گا قوم غصے میں ہے قوم کے آنکھوں میں خون تر آیا ہے ایک طرف یہ اشرافیوں کے وزراء کے عیاشیہ دیکھ رہے ہیں پروٹوکل کلچر دیکھ رہے ہیں بیرونی دورت دیکھ رہے ہیں ایک ایک سپے کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں دوسری طرح بجلی نہیں ہے عوام غیظ و غزب کا شکار ہے ڈر اوستن سے ڈر اوستن سے جب یہ بھوکے جب یہ ننگے جب یہ مہنگائی کے مارے عوام تمہارے محلات کا روح کریں گے تمہیں ماننا آپ کے اندر بنا نہیں دے گا